اوہ پہلی طور پہ بتا رہا ہوں آج کل ملاد مزاد بن گیا ملاد کیا ہے؟ مزاد بن گیا ہے میں نے کہا میرا نظرانہ آپ کو دینا پڑے گا تو میں جاؤں گا ترجہ کیا آپ کو مولوی کی حمیت کا پتا چلے گا پھر ہی کہا مال مالے مفت بھی رہا ہوں ٹھیک ہے؟ پھری کے مال میں جو ہے نا انسان تو احساس نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا بغیر مائک کے بھی ملاد ہو سکتا تھا لیکن آپ نے پاتھ ہزار ساتھ ہزار خرچہ کیا ہے کیا مولوی کے اوپر خرچہ کرنے میں سب سے بڑا بھکاری بننے لگتے ہیں؟ بھکاری بننے لگتے ہیں؟ یا اگر ڈی جے بجالا ڈانس کرنا ہے خبردار پھری ملاد تو بن کرو یہ ملاد کے نام پہ ایک طرف تم ملاد کر رہے ہو اللہ روچے رسول کی باتیں کرو رہے ہو دوسرے طرف تم رنگہ رچ کرو رہے ہو یہ دین کے ساتھ لکھنوار نہیں یہ تو چاہے دین کا مزار پڑھانا رہے یہ تو چاہے اگر کوئی گہر مسلم کچھ کر دیتا ہے تو ہم ایک کم کم جلوس پہ جلوس بھی گار لے رکھتے ہیں لیکن آج مسلمان ہم کچھ بھی ان کا مزار پڑھا رہا ہے اسلام کا مزار پڑھا رہا ہے لیکن ہم تو احساس نہیں ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے آج جتنا مسلمان کے دھروں میں دارو اشٹراب پیا جا رہا ہے شادیوں گرے کے موقع پر اتنا آج گیٹوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے دکھ ہوتا ہے مجھے میں صاف طور پر ملادوں کو پیاب دیا ہوں میں بول دیا مجھے نہ بولاؤ ملاد کا حصہ ہوتا جیسا بھائیس کے سامنے بین بجانا بجانا کے چلے آتا ہو چونکہ تُو ہے نماز میں ایک آگری بھی احترابان ہوتا ہے کیا فائدہ پھر چلا کر گے رہنے تو ایسی زندگی گزار ہے گزار وہ اپنا قبر میں حساب و کتاب دے گا زیادہ ہوگا اللہ کہے گا کیوں نہیں بتایا تھا میں کروں گا ہزار عمر سندھایا تھا لیکن یہ سمجھنے کو خود پیاب نہیں میں کیا کروں گا کوئی باز اللہ کا خمار پور میں پہلی بار تقریب نہیں ہو رہی ہے لیکن نہیں بس معاملہ عیسائی ہے قاری احمد علی صاحب جزاک اللہ قاری احمد علی صاحب ایک بیان میں کہا رہے تھے توجہ دے گا توجہ دوں گے تو بہت بات کہوں گا کہانے میں اچھا بھی لگ رہا مجھے کاروں کے اتفاق سے انڈیا میں بارش کے سمیں میں جامون بکھتا اور جامون یہ کالا کا برس کو لاؤنا نہیں گاچھ والا جامون ہے بڑکا بڑکا اور بارش کے سمیں میں بڑکا بڑکا جو کیرو بھی نکلتا ہے جو جامونیاں سر کا لگتا لندن کا آدمی کہیو بیچارا جامون دیکھا نہیں تھا کارا بھئیہ دس روپے کا دینا دس روپے کا دے دیا دس روپے کا دیا تو وہ لندن والا یا امریکہ والا کھایا نہیں تھا پہلا جامون موں میں لیا تو بڑا مزا آیا دوسرا جامون موں میں لیا تو بڑا مزا آیا دوسرا جو موں میں لیا تو اندر سے چونچائے چونچائے کی آواز آنے لگی یعنی کیڑے موں میں لے لیا تو لندن والا کیا کر رہا ہے پہیسا دیا ہوں کتنا بھی تو چونچائے کر لے میں تجھے کھا کے رہا ہوں گا یعنی پہیسا دیئے آج کچھ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں ہمارے وامتے مسلمتی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جلسہ وکر ہے کہ انگر بھی آیا ماری صاحب پہیسا دیئے چل یعنی پہنچ کسان صاحب کے باتیں سن لیں اڑک اللہ گڑھنو نہیں آج ایسا ہی ہوگا میرے بھائیو ملاد کا فائدہ ہونا چاہے ملاد کرنے سے ہماری زندگی تبدیل ہونا چاہے ہمارے زندگی کے انگر دین آنا چاہے تب جا کر کے ملاد ملاد ہوا نہیں تو آج ہم اپنے دین کا جناسہ اپنے گھروں سے آج خود مسلمان مکال رہا ہے بھول مسلمان مکال رہا ہے تو میں نے کیا کہا اللہ تعالی نے کیا کہا وَمَوْخَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ اللَّهِ لِيَا وہ تو اسٹے پہ اسٹے پہ جانا چاہا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا کیا اب آپ کو سمجھنا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے تو کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ عبادت کس کو کہتے ہیں جب قرآن پاک کیا اور آگ کو کھولتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ پتا چلتا ہے اللہ دوبارہ کو وہ تعالی کہتا ہے یا ایوہالہزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول دو اسٹیپ دیا ہم کھو دو اسٹیپ کا دیا یعنی ایک اللہ کا حکم یا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر پر عمل کرو اس کا نام عبادت اس کا نام عبادت اب آئیے تھوڑا سا ایک دو چھلکیاں میں آپ کو دے دوں مثال کے طور پر آپ آج کل شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بادشاہ بن گیا میری بیوی نوکرانی بن گئی ادھر نہ ادھر کر اور جلاسہ دمہ کم لگے پہنا لگے لاتھی یہ جہالت ہے یہ نہ مرتکی مادی کا پہچان ہے مادی کا پہچان نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے دل جوئی کیا کرتے تھے بیوی کے ساتھ دل جوئی کیا کرتے تھے ایک دفع سرکار مدینہ کے سامنے حضرت امہ آئیشہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوڑے میں پانی پی رہی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا اے آئیشہ جرہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا حضرت اے آئیشہ جرہ سب پانی چھوڑ دیتی ہے چھوڑ دینے کے بعد جب اللہ کے نبی اس پیانے کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں آئیشہ مجھے یہ بات بتا تیرا ہو جس پیانے پہ کہاں پہ لگا تھا دیکھو پیار یہ سیما حیدر والی پیار نہیں ہے اس کو آوارگی کہیں گے پیار کا لفظ نہیں دینا کوئی محبت کا لفظ نہیں دینا اس کو خواہش کا لفظ دینا اس کو بے حیائی کا لفظ دینا اس کو جو ہے عیاشی کا لفظ دینا اگر پیار دیکھ رہا ہے تو نبی پاک کی زندگی کو آکے دے حضرت آئیشہ جو آپ کی سب سے چھوٹی بی بی ہے کہا رہے آئیشہ تم نے اس پیالے کے اندر اپنا لب اپنا ہوت کو کہا سے ستا کر کے پانی پھیا